بازار میں بائیس سال سے زیادہ لمبا اور غیرہ انوبہ رکھنے والے اے ایس کے ہیج سولیشنز کے سی او اور مننجنگ ڈائیکٹر ویبھو سنگوی صاحب ہمارے ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں شامل جنہیں ایونڈرز اس کے علاوہ ایم بیٹ میری لینچ اور ایش ڈی ایسی بینک جیسے دگر سنستانوں میں کام کرنے کا لمبا انوبہ ہے پیشے سے آپ چانٹر ایک آنٹین بھی ہے ویبھو جی بہت سواگت آپ کا دھنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے گوڈ ماننگ بڑھائیں سر پہلے آج تھوڑا گلوبل مارکٹ سے ہی شروع کرتے ہیں ایک طرف امید ہیں کہ بیاز رہیں گھٹیں گے اور دوسری طرف بھی یہ تھوڑا سا امریکہ میں دھیمے پن کے بھی سنکیت آ رہے ہیں ڈر آ رہا ہے کیسے دیکھا جائے سر گلوبل مارکٹ سے ساوزان رہنا ہے یا اگنور کرنا ہے ہم دیکھے ہیں تو ہم نے گلوبل مارکٹ کو اگنوں ہی کیا ہوا ہے ابھی تک اور جب دیکپلنگ کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تک تو فیلحال ہم دیکھ چکے ہیں at least for a shorter time کے دیکپل ہوئے ہیں ہم کافی حد تک from a global market perspective but کب تک رہیں گے is everybody's kind of guess but at the same time ہم دیکھیں تو globally growth کے concerns ہیں اور جیسے آپ سے data آ رہے ہیں from US perspective in addition to Europe and China جہاں incrementally growth concerns آ رہے ہیں so on an overall basis ہم کو یہ اکلم ضروری ہے کہ جب ہی بھی بھی بیانچ درے گھٹی ہے بیانچ درے گھٹنے کا دو ہی موکیا کارن ہوتا ہے one کہ either there is a catastrophe کوئی event آ گیا ہے جہاں سے ہم کو سسٹمک بچانا سسٹم کو بچانا ہے اور ہم massive decrease کر رہے ہیں بیانچ درے کو یا پھر کہ growth overall weaken ہو رہا ہے and over a period of time اس کو support کرنے کے لیے ہم بیانچ درے جنرلی نیجے کرتے ہیں of course inflation ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے but موٹا موٹی یہ دو نظر یہ میں ہم بیانچ درے گھٹی ہوئی دیکھتے ہیں اس باتو ہم دیکھ رہا ہے کہ the second case کی growth decrease ہو رہا ہے اور اسی کے لیے in anticipation ہم تھوڑا support کر رہے ہیں from an economic standpoint by reducing the rates now یہ جب ہوتا ہے تو initially reaction ہوتا چلو بیانچ درے گھٹ گئی ہے تو کافی you know positive ہو سکتا ہے but at the end of it وہ earnings میں impact ہوتا ہے نفٹی کا کافی پردیشت اگر دیکھیں تو export earnings پہ dependent ہوتا ہے کافی ہے سو وہاں پہ earnings میں تھوڑی pressure ہونے کی سمبھاونا ہے سو ایک براؤڑر theme domestic versus global جو آئی ٹھنگ ہم نیکس چھے سے بارہ مینے تک اچھی طرح سے play کر سکتے ہیں اوکے domestic versus global والی theme رہے گی جیادہ بہتر تو آئیے پھر domestic market پر ہی کرتے ہیں فوکس اور ویبھو جی highs پر highs بن رہے ہیں چودہ دنوں تک لگاتار نفٹی کا ہرے نشان میں بند ہونا اپنے آپ میں achievement ہے آج ہلکا فلکا کریکشن بھلی ہے بھلی ہے بھارتی 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 آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیسے لگتے ہیں آپ کو لگتا ہے مہنگے آپ گرنے چاہیے سی ویلیویشنز کی بات اگر ہم کس ڈیٹا کو دیکھ نا ہے اس پر ڈیپین کرے گا اگر مارکت کیا بھارتی بھارتی تو ہم 2007 2008 کے لیول پر آ اگر ہم ارننگز کی بات کر رہے تو ہاں لارچ دو سال سے رننگز increase ہو رہی ہے حالانکہ PEs بھی بڑے ہیں ہاں large caps کے اتنے نہیں بڑے جتنے mid اور small caps کے بڑے ہیں but on overall basis valuations تھوڑے rich اور expensive لگ رہے ہیں that doesn't mean کہ valuations کافی time rich ہو بھی سکتا ہے پر اگر momentum رہتا ہے market میں تو یہ continued رہ سکتا ہے but ایک data point میں دوں گا کہ ہم اس market میں کافی buoyancy دیکھ ہوئی ہے momentum دیکھا ہوئا ہے کافی بڑا domestic support ہے in terms of the investors money coming into mutual funds now last mہینے میں ہم نے پہلی بار after long period of time دیکھا کہ supply اور demand match ہوئی ہے جس پیس میں کافی کچھ match ہوا ہے from incremental demand as well یہ ایک monitore رہے گا کافی closely watch کریں گے اگر continued supply is quantum کی رہی تو possibly ہے کہ ہم تھوڑا correct کر سکتے ہیں ہلکی او فلکی رننگ correction یا بازار میں کچھ top out ہونے کے سنکیت ہے see top out ہونے کے سنکیت تربی تو فلحال نہیں تک رہے ہیں to be very honest کیونکہ momentum indicators pretty strong ہے let's see wait for the quarterly preview unless globally میں کوئی بڑا واپس problem آجاتا ہے geopolitics یا کوئی بھی other problem which we don't know then ایک shock لگ سکتے ہے probably temporary correction ہم دیکھ سکتے ہیں in absence of that i don't think that a sa koi trigger دکھ رہا ہے but that doesn't mean کہ you know potentially آ نہیں سکتا in the near future because we don't know when the event comes from right or a se there page of valuations kind of expensive 3 سال میں دیکھے ہوئے ہیں وہ آگے جا کے continue نہیں expect کر سکتے ہیں اس کے دو مخیر کاران کے earnings thrody subside ہو رہی ہے valuations expensive ہے اور last but not the least جو softer factor ہے net earnings بھی بڑی ہے so اگر expected rate of return from equity as an asset class دیکھتے ہیں تو تھوڑی decrease ہوئی ہے اور آگے جا کے ہم probably ہے کہ ہم کو expectation رکھنی پڑے کی جس سے 15% 20% کے بازار میں مارکت سٹینڈ پوائنٹ کنزیومر ہمیں ایک پاکٹ ہے جو ہمیں pretty decent لگ رہا ہے بہت سٹیپل اور سٹیپل ساتھ و ساتھ ہم انڈسٹریل ایس پوائنٹ نہیں لیکن ایک تھوڑے کریکشن کے بات کیونکہ قوارٹلی نمبر ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑے پرابلی رہ سکتے ہیں تو اس کے بااد ہم دیکھیں گے انڈسٹریل میں بہر پھر attention دینے کے لئے انڈیشن تو باتم آپ سم فارما سٹوریز پوائی وہ دیکھ سکتے ہیں from ان انڈسمن پرسپیکٹیو ہا ہم 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 دیکھ سکتے ہیں اور نوڈ سکتے ہیں نوڈ لائک بڈ جنرل بیز گلوبالی سکتے ہیں اوکے تو یہ آپ کے لئے نیویش کے موقع پر آئے ویباب جی بہت بہت دھنیوار آپ کا سمیہ دینے کے لئے اور ہمارے درشکوں سے بات چیت کرنے کے لئے بہتار کے ڈائریکشن کے بارے میں ویباب سنگل بہتار بہتار اس بھی سٹیبل 25,125 پر نفتی اور بینک نفتی اب 51,315 کے آس پاس سنسکس نفتی تھوڑے ہلکی کمجوری کے ساتھ میٹ کپ انڈیکس میں کمجوری پھر سے بڑھ رہی اب 300 پوائنٹ اور سمول کپ انڈیکس بھی 700 پوائنٹ اوپر ساٹھ پوائنٹ تھوڑی پروفٹ بوکی بروڈر مارکٹ میں آتی دیکھ رہی جبکہ دگر شیئر سٹیبل خودتے دیکھ رہا ہے ایسا میں چھوٹ اسے برک کا وقت ہے لوٹیں گے